راولپنڈی کے اندر بھی ٹیچرز کا بہت بڑا درناہ ہے ٹیچرز اپنے رائٹ کے لئے گٹھے ہوئے ہیں صورتحال آج کے دن کافی شدہ ہو چکی ہے کئی جگہوں کے اوپر پولیس نے لاتھی چارج بھی کیا ہے اور اصل بات تو یہ ہے کہ یہ ملازمین کا معاشی قتل ہے آنے والی جو قومے ہیں مستقبل ہے وہ تباہ ہونے جا رہے ہیں اس گورنمنٹ کے پاس اور کسی گورنمنٹ کے پاس بھی کوئی اس طرح کا احتیار نہیں ہے کہ وہ جو ملازمین ہیں ان کے اندر جو قوانین بنائے گئے سے پہلے سے تیشدہ قوانین ان کو چینج کر دیں اور اس طرح سے معاشی بہران پیدا ہو جائے تو بچوں کا مستقبل ہی حراب ہو رہا ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ فورا جلد سے جلد جو قوانین میں تبدیلی کی ہے اور پینشن کے قوانین میں وہ سارے واپس لے اور جو پرانے قوانین ان کو بحال کرے اور جس طرح کے مہنگائی بڑھ رہی ہے اس کے مطابقی وہ کنوینس لونس خوص رینٹ لونس یہ بھی چیزیں بڑھائے اسادزہ کی عدد کرنی چاہیے اور جب اسادزہ کو پروٹیسٹ کرنے کے لیے باہر نکلنا پڑ جیے روڑ کے پر آجیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ملک تباہ ہو چکا ہے ورنہ اسادزہ جو ہیں ان کے کہنے سے پہلے ہی ان کی مطالبات جو ہیں وہ فوراں مان لینے چاہیے اگر آپ لوگ اسادزہ کے یہ مطالبات نہیں مانیں گے تو یہ ان کی ڈس رسپیکٹ ہے اور یہ ملک جو ہے وہ تباہی کی طرف پہلے ہی جا چکا ہے اب مزید جائے گا تو اس لیے اسادزہ کی عدد کریں اور فوراں ان سے مذاکرات کریں اسادزہ کے پر جو تشدد ہے وہ بالکل بھی برداشت نہیں کیا جائے گا اور جتنے بھی اسادزہ کو آپ لوگوں نے پکڑا ہے ان کو فوراں رہا کر دیں بہت شکریہ ابھی یہ پورے ملک کے اندر یہ سکول جو بند ہوئے ہیں یہ احتجاج کر رہے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ حلات جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں تو ہمیشہ بیٹھ کے مذاکرات کریں اور بیک ستری کی طرف آئیں شکریہ